دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی اور وینکٹی شہیر کو بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بینگلور کے خلاف کولکاتا کی ایک طرف جیت نے آئی پیل دوزار چوبیس کے انکتالکہ میں بچائی بڑی اتھل پتھل انکتالکہ میں آیا ہے بڑا بھوچال بینگلور راجستان اور ہیدرباد کو لگا تگڑا جھٹکا تو وہیں کجرات اور ممبئی کی حالات ہوئی اور بھی زیادہ خلاف تو آخرکار کولکاتا کی جیت سے انکتالکہ میں کیا کچھ بدلاف دیکھنے کو ملا ہے کس ٹیم کو فائدہ ہوا ہے اور کس ٹیم کو ہوا ہے نقصان یہ تو آپ کو بتائیں گے اس آت میں آپ کا پسندی تھا ٹیم کی انکتالکہ میں کیا ہستی تھی ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتانے والے ہیں اس کے علاوہ سکسر کنگ اورنج کیپ اور پرپل کیپ کی لسٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا انڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا اور بینگلور کے ٹیم میں سے آئی پیل دوزار چوبیس کے پلے آف میں کونسی ٹیم جگہ قائم کر پائے گی اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کے دس میچ سماپت ہو چکے ہیں جس کا دسوہ میچ کولکاتا اور بینگلور کے بیچ بینگلور کے گھریلو میدان پر ہوا جہاں پر اس میچ میں کیکی آر نے ٹاس جیت کر پہلے گین بازی کا فیصلہ کیا اس بیچ آر سی بھی نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس آور میں چھے وگٹ کھو کر ایک سو بیاسی رن بنائے اور کولکاتا کو ایک سو ترازی رن کا لکشے تھمایا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے کولکاتا کی ٹیم نے لکشے کو سولہ دشملہ پانچ آور میں ساتھ وگٹ سے حاصل کر لیا جس کے ساتھ انکتالیکہ میں کافی بڑا فیر بدل دیکھنے کو مل گیا دراصل انکتالیکہ کے بارے میں بات کریں تو سب سے نیچے ابھی بھی لکھنو کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنا ایک ماتر میچ راجستان کے خلاف کھیلا اور اس میں بیس رن سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے زیرو انکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ بھی نیگٹیو میں ایک دشملہ شونے شونے ہیں اس کے علاوہ نو نمبر پر ممبئی کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ممبئی نے پہلے گجرات کے خلاف چھے رن اور اس کے بعد حیدراباد کے خلاف اکتیس رن سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے شونے انکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں زیرو دشملہ نو دو ہے تو وہیں آٹ نمبر پر دلی کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچوں میں ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران دلی نے پہلے پنجاب کے خلاف چار وکٹ اور اس کے بعد راجستان کے خلاف بارہ رن سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے اس کے زیرو انکھ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ بھی نیگٹیو میں زیرو دشملہ پانچ دو آٹھ کا رہا ہے اس کے علاوہ سات نمبر پر گجرات کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے ایک جیت اور ایک ہار کا سامنا کرتے ہوئے دو انکھ پرابت کی ہیں جہاں پر گجرات سے پہلے ممبئی کو چھے رن سے ہر آیا اور پھر اس کے بعد چینے کے خلاف ترے سیٹ رن سے ہار کا سامنا کیا اس دوران گجرات کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں ایک دشملہ چار دو کا آیا وہیں چھے نمبر پر بینگلور کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے اپنے تین میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے جیت اور دو ہار کا سامنا کرتے ہوئے دو انکھ پرابت کی ہیں اس دوران انہوں نے چینے کے خلاف چھے وکٹ سے ہار کا سامنا کیا تو وہیں پنجاب کے خلاف چار وکٹ سے جیت درج کرنے کے ساتھ اب کولکاتا کے خلاف ساتھ وکٹ سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے اب ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں شونے تشملہ ساتھ ایک ایک ہے تو وہیں پانچ نمبر پر پنجاب کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے ایک جیت اور ایک ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے فیلحال میں دو انکھ موجود ہیں اس دوران پنجاب نے پہلے دلی کو چار وکٹ سے ہرائے اس کے بعد بینگلور کے خلاف چار وکٹ سے ہار کا سامنا کیا اس دوران ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیو میں شونے تشملہ شونے دو ہے تو وہیں چوتھے نمبر پر ہیدر آباد کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے ہیں اس بیچ انہوں نے ایک میچ میں جیت اور ایک میچ میں ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے دو انکھ ہیں اس دوران ہیدر آباد میں پہلے کولکاتا کے خلاف چار نن سے ہار کا سامنا کیا اور اس کے بعد ممبئی کو 31 رن سے ہارائے اس دوران ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیو میں شونے دشملہ شونے دشملہ شونے چھ ساتھ ہے تو وہیں تیسرے نمبر پر راجستان کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے اپنے دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے دو میچ میں جیت درج کیا جس کے چلتے ان کے چار رنگ ہیں اور اس بیچ راجستان میں پہلے لکھنوت کو 20 رن سے ہارائے اور اس کے بعد دلی کو 12 رن سے ہارائے اور ان کا رن ریٹ پوزٹیو میں شونے دشملہ وارٹ شونے ہے تو وہیں اب سب سے اوپر کولکاتا کی ٹیم ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے اور دونوں میچ میں شاندار جیت حاصل کیا اس دوران کولکاتا کی ٹیم نے پہلے ہیدراباد کو چار رن سے ہارائے اور اس کے بعد بینگلور کو آج ساتھ وگٹ سے ہارا دیا جس کے چلتے ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیو میں ایک دشملہ شونے چھار ہے تو وہیں سب سے اوپر چیننے کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے اور دونوں میچ میں جیت درج کیا اس دوران ان کے چار رنگ ہیں جہاں پر چیننے نے پہلے بینگلور کو چھے وگٹ سے ہارائے اور اس کے بعد گوجرات کو تریسٹ رن سے ہارا دیا اور اس دوران ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹیو میں ایک دشملہ نو ساتھ کا ہے تو وہیں اورنج کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر ویرات کولی موجود ہے تو وہیں دوسرے نمبر پر ہینڈرک کلاسین اور تیسرے نمبر پر ریان پراغ موجود ہیں اس کے علاوہ پرپل کیپ میں سب سے اوپر مستفیصر رحمان موجود ہیں اور اس کے بعد ہرپریت براد اور جزپریت بمرا دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں ساتھ میں سکسر کنگ کے روپ میں ہینڈرک کلاسین سب سے اوپر ہیں اس کے علاوہ ریان پراغ اور ابھی شیخ شرمت دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں حالانکہ ان کے ابھی کئی بدلاو ہوں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا کی ٹیم اس بار پلی آف کے اندر قدم رکھ پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد